اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک دوست نے اپنی نماز پڑھنے کی یہ وجہ بیان کی بہت آسانی سے نئے نمازی بن گیا ایک دن میں کلاس میں بیٹھا ہوا تھا اور میری کلاس کا مضمون علوم دین تھا جب استاذ کلاس میں تشریف لائے تو انہوں نے شاگردوں سے سوال کیا کہ آپ کی نظر میں کون لوگ نماز نہیں پڑھتے ایک شاگرد نے بڑی معصومیت سے کہا جو لوگ مر گئے ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے دوسرے شاگرد نے شرمندگی سے جواب دیا جن لوگوں کو نماز پڑھنا نہیں آتی وہ نماز نہیں پڑھتے تیسرا بچہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور نہایتی معقول جواب دیا جو لوگ مسلمان نہیں ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے اسی طرح ایک اور بچے نے جواب دیا جو لوگ کافر ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے اسی ترتیب سے پانچوں بچے نے جواب میں کہا جو لوگ خدا سے نہیں درتے وہ نماز نہیں پڑھتے تمام شاگردوں نے اپنے اپنے نظریات بیان کر دیئے لیکن میں سوچوں میں ڈوب گیا کہ میں ان میں سے کون سا ہوں آیا میں مر گیا ہوں نہیں تو کیا مجھے نماز پڑھنا نہیں آتی آتی ہے آیا میں مسلمان نہیں ہوں الحمدللہ میں مسلمان ہوں کیا پھر میں اپنے پروردگار سے نہیں ڈرتا ڈرتا ہوں آیا مگر میں کافر ہوں نعوذ باللہ نہیں میں مسلمان ہوں پھر میں کیوں نماز نہیں پڑھتا میں اپنے آپ سے کہنے لگا اگر قبر کی پہلی رات مجھ سے سوال کیا گیا کہ تم زندہ تھے نماز بھی آتی تھی مسلمان بھی تھے اللہ سے ڈرتے بھی تھے پھر بھی تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی میرے پاس کیا جواب ہوگا کیا کہوں گا میں آخر جھر جھری آگئی مجھے اور اسی دن مصمم ارادہ کر لیا کہ اب کبھی نماز ترک نہیں کروں گا صرف ایک مصمم اور سنجیدہ ارادہ کی ضرورت ہے آپ بھی اس بارے میں ضرور سوچئے گا اگر آپ کو بھی سوچنے پر مجھور کر دیا تو مہربانی فرما کر آگے شیئر کریں شاید کسی بے نمازی کی طرف رحمت کا در کھل جائے اور وہ نمازی بن جائے یقیناً نماز دین کا ستون ہے نماز مومن کی میراج ہے نماز ہنیری قبر کا چراغ ہے نماز کل سرات پر نور ہے اور سب سے بڑھ کر نمازی کے لیے کل قیامت کے دن راحت ہی راحت ہوگی اللہ تعالی ہم سب کو نماز کا پابند بنائے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ